بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کچھ رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلتی رہیں تو میں ہوں فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں چٹ پٹے پکوان میں لائی ہوں آج آپ لوگوں کے لئے ایک نئی اور یونیک اور بے حد مزیدار سی ریسپی آج میں بنا رہے ہوں چکن بریٹ سنیکس افتاری کے لئے ایک بیسٹ آپشن ہے اس کے علاوہ آپ اسے ٹی ٹائم پر بھی بنا سکتی ہیں اور عید پارٹیز پر بنا کر بھی آپ انہیں سرو کر سکتے ہیں بنانا بھی نہائی دہسان ہے ریسپی کو انٹ تک دیکھئے گا اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے آپ کی سمجھ میں آئے تو پلیز لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں جی جلدی سے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو فیلنگ بنانے کے لئے ایک فرینک پین میں میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون مکھن ہے میرے پاس اور اس کے ساتھ ہی دو ٹیبل سپون اس میں شامل کر دیں گے آئل مکھن کے ساتھ آئل یا گھی لازمی ڈالا کریں ورنہ مکھن جننے لگتا ہے ہلکہ سین کو میلٹ ہونے دیں گے جیسے یہ دونوں میلٹ ہو جائیں گے اس میں ڈالوں گی ایک ٹی سپون میں لسن کا پیسٹ آپ چاہیں تو لسن کو موٹا موٹا سا چاپ کر کر بھی ڈال سکتے ہیں لسن کا پیسٹ ڈالیں گے اور 20 سے 30 سیکنڈ کے لئے فرائی کریں گے جب لسن سے بہت ہی اچھی سی خوشپو آنے لگے گی تو میں اس میں شامل کر دوں گی ایک میڈیم سائز کی پیاس تھی اس کو میں نے چاپ کیا ہے تھوڑا سا موٹا موٹا سا چاپ کیا ہے فائنلی چاپ نہیں کیا اس لئے فائنلی چاپ نہیں کیا جب ہم اس کی بائٹ لیں گے تو پیاس یہ ہلکی سی کرنچی لگے گی موہ میں آئے گی اور کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگے گی پیاس ڈالیں گے اور ایک منٹ کے لئے ہی فرائی کریں گے اسے تاکہ یہ ہلکی سی ٹرانسلوسنٹ ہو جائے ہلکی سی نرم پڑ جائے تو یہاں پہ دیکھیں پیاس ایک دم ریڈی ہے بس جی اسے ہم نے کوئی کلر نہیں دینا اس میں شامل کر دیں گے ایک کپ میرے پاس ہے بوائل اور شریڈڈ چکن چکن کو بوائل کرتے وقت میں نے صرف ہلکا سا نمک ڈالا تھا اور بوائل ہونے کے بعد میں نے اسے اچھے سے شریڈ کر لیا ہے ایک کپ ہی اس میں ڈال دوں گی میں شملہ مرچ چھوٹے بارک ٹکڑوں میں کٹی ہوئی ہے بس جی یہی چیزیں ڈالیں گے اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے دو سے تین منٹ کے لئے چکن اور شملہ مرچ کو فرائے کریں گے ہلکی سی یہاں پر جو شملہ مرچ ہے سافٹ ہو جانی چاہیے بہت زیادہ ہم نے شملہ مرچ کو بھی نہیں پکانا جیسے ہی یہ ہلکی سی سافٹ ہوں گی اس میں ڈالیں گے مسالے نمک ڈالوں گی ایک ٹی سپون اس کے علاوہ سفید مرچ کا پاوڈر ہے میرے پاس ایک ٹی سپون موٹی کٹی ہوئی لال مرچ یعنی چلی فلیکس ہے میرے پاس ہافٹ ٹی سپون اور میں اس میں ڈالوں گی پسا ہوا سفید زیرہ تقریباً ایک ٹی سپون نمک اور میچ آپ اپنے حساب سے سیٹ کر لیا کریں ان چیزوں کو مکس کریں مزید ایک منٹ کے لئے پکائیں تاکہ مسالوں کا کچھا پن بھی چلا جائے اور مسالے اچھے سے سب چیزوں میں مکس ہو جائیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے میرے پاس ہے یہاں پر ایک ٹی سپون میدہ میدہ ڈالیں گے اور ان سب چیزوں میں اچھے سے مکس کر لیں گے اب ہم نے یہاں پر کیا کرنا ہے میدے کو بھی ایک سے دو منٹ کے لئے لازمی پکانا ہے اگر آپ نے میدے کو نہیں پکایا تو اس کی کچھی سمیل آئے گی جو کہ کھانے میں بلکل بھی اچھی نہیں لگتی میدے کو دو منٹ کے لئے بھون لیں گے تو بہت پیاری سی خوشپو آنے لگے گی جیسے ہی میدے سے اچھی سی خوشپو آنے لگے میں نے لیا ہے یہاں پر دو سو پچاس ایمیل یا پھر تقریباً آدھا پہو کے لگ بھگ ایک بڑا کھپ ہے میرے پاس دودھ کا دودھ شامل کریں گے اور فوراں سے مکسنگ شروع کر دیں گے یہاں پر فلیم کو میں نے بلکل لو رکھا ہوا ہے اگر فلیم ہائی ہوئی تو فوراں سے گھٹلیاں بننا شروع ہو جائیں گی دیکھیں لو فلیم پہ ہم کیا کریں گے اچھے سے مکسنگ کر لیں گے اور جیسے جیسے دودھ کو مکس کرتے جائیں گے یہ ہمارا مکسٹر گڑا ہوتا جائے گا ساتھ کے ساتھ اس میں ڈال دوں گی ایک ٹیبل سپون سویا سوس اس سے مزید اس میں ٹیسٹ انہینس ہوگا انشاءاللہ بھر جیسے سب چیزوں کو بہت اچھے سے مکس کریں اور اتنا پکائیں کہ یہ سارا مکسٹر فرائنگ پین کو چھوڑنا شروع کر دیں بہت زیادہ گاڑا نہیں کر لینا آپ نے بس ہلکا سا سوسی رکھنا ہے کیونکہ یہ ٹھنڈا ہونے کے بعد مکسٹر مزید گاڑا ہوگا فریم کو آف کر دیں اور اس مکچر کو ایک سائٹ پر رکھیں تو یہاں پہ لے لیا ہے میں نے بریڈ کے سلائسز جتنا چھکن کا مکچر میں نے بنایا ہے اس میں دس سے بارہ پیٹیز بہت ایزیلی ریڈی ہو جاتی ہیں اب کر لیں گے بریڈ کی کٹنگ تو یہاں پہ میں نے لے لیا ہے ایک گلاس اور راؤنڈ شیپ میں ہم بریڈ کی کٹنگ کر لیں گے کچھ اس طریقے سے دیکھیں چیل کا گلاس ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اگر یہ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس تو پھر کسی کوکی کٹر کی مدد سے بھی یا کسی جار کے ڈھکن کی مدد سے بھی آپ بریڈ کو کٹ سکتے ہیں سارے بریڈ کے سلائسز میں نے کٹ گئے ہیں اب ایک ایک ٹیبر سپون اٹھائیں گے مکچر کا اور بریڈ کے اوپر اس طریقے سے پھیلا دیں گے اب انڈوں کو میں نے ہارڈ بوائل کر لیا تھا تقریباً دو سے تین انڈے لے لیے تھے اور ان کے بھی میں نے سلائس کر لیا تھے ایک ایک سلائس اٹھائیں اور چکن کے مکچر کے اوپر رکھیں ماشاءاللہ یہ کھانے میں جتنے ٹیسٹی ہیں دیکھنے میں اتنے ہی زبردست ہے ریسپی ضرور ٹرائے کرجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ بہت ہی پسند آئے گی تو انڈے کے سلائس لگا دینے کے بعد میں کیا کروں گی دوسرے بریڈ کی مدد سے ان کو اوپر سے کور کر دوں گی تو تقریباً دو بریڈ لگیں گے ایک پیٹیز کو بنانے کے لیے اسی طریقے سے ساری پیٹیز کو ہم کور کر لیں گے اب باری آتی ہے ان کی کوٹنگ کرنے کی تو کوٹنگ کرنے کے لیے ایک باول میں میں لے لوں گی تقریباً دو ٹیبل سپن پانی اور اس میں شامل کروں گی میں تقریباً دو چھٹکی میرے پاس ہے ییلو فوڈ کلر پانی اور کلر کو آپ لوگوں نے اچھے سے مکس کر لینا ہے جیسے یہ مکس ہو جائے گا اس میں ڈالوں گی میں تین انڈے اب ایسا میں نے کیوں کیا ہے میں نے اس لیے کیا ہے کہ ہماری پیٹیز کا کلر بہت ہی خوبصورت آئے یہ ٹرک آپ لوگوں نے لازمی ٹرائے کرنی ہے اس سے پیٹیز کا کلر بہت خوبصورت آتا ہے اگر میں کلر کو ڈریکٹ انڈوں میں ڈال دیتی تو اس میں گھٹیاں بن جاتی کلر کی اور وہ ڈیزول بھی نہیں ہونی تھی اس لیے میں نے اسے پلے پانی میں شامل کیا ہے دیکھیں انڈوں کا کلر کتنا خوبصورت آ رہا ہے ماشاءاللہ سے اب ایک ایک پیٹی اٹھائیں گے اور اس کو ڈپ کریں گے انڈے میں چاروں طرف سے آپ نے اچھے سے ڈپ کرنا ہے اور بریڈ کرمز میں اس کو اچھے سے کوٹ کر لیں گے یہ وہی بریڈ کرمز ہے جو بریڈ کرتے وقت میرے پاس کورنر بچ گئے تھے ان کو میں نے چوپر میں ڈال کر بارک سا چوپ کر لیا ہے اسی طریقے سے ساری پیٹیز ریڈی کر لیں گے دیکھیں بریڈ پیٹیز کا کتنا خوبصورت سا کلر آیا ہے فرائنگ کے لئے اس کو ہم ڈیپ فرائی نہیں کریں گے بلکہ شیلو فرائی کریں گے فرائنگ پین میں آئل کو پہلے ہی میں نے گرم کرنے رکھ دیا تھا آپ نے کیا کرنا ہے آئل کا ٹیمپریچر یہاں میڈیم ڈو ہائی رکھنا ہے کیونکہ اس میں ہر چیز ہم نے پکی ہوئی ڈالی ہے کچھی کوئی بھی چیز نہیں ہے ہم نے صرف یہاں پر بریڈ پیٹیز کو کلر دینا ہے اور ان کا کلر خوبصورت آ رہا ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں کلر ڈالنے کی وجہ سے لٹتے پلٹتے ہوئے آپ ان کو گولڈن کلر دے دیں جیسے ہی گولڈن کلر آ جائے گا ماشاءاللہ سے ہماری چکن بریڈ پیٹیز ایک دم ریڈی ہیں تو ریسپی کو ضرور آپ لوگوں نے ٹرائے کرنا ہے اور اپنے فیڈ بیک دینا ہے کہ آپ کو میری ریسپیز کیسے لگ رہی ہیں اور مزید آپ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر گرم گرم پریٹ پیٹیز تیار ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں میں آپ کو توڑ کر دکھا دیوں کتنی زبردستی اور پریمی بنی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا فائزہ کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت تیل دن اللہ نگے بان